ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آ چکا ہوں سٹی ہاؤزنگ گجرانوالا میں بننے والا یہ پہلا ڈبل ہیڈکٹ پانچ مرلے کا ہاؤس اسلام علیکم ویورز گجرانوالا پرپٹی گروپ کے ساتھ میرا نام ہے اسمان یار میں موجود ہوں اس ٹائم سٹی ہاؤزنگ گجرانوالا کی پرائم لوکیشن فیس ٹو بلوگ اے کے اندر ویورز اس گھر کی ڈیمانڈ ہے صرف اور صرف دو کروڑ پچیس لاکھ روپیا ویورز اگر اس کی کومیڈیشن کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کو فور ماسل سائز بیڈروم دیکھنے کو مل جائیں گے اور ڈبل کچن گرانڈ فلور پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آئیے آپ کو اس گھر کا ریویو کرواتے ہیں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا خوبصورت سا الیویشن اگر اس گھر کے الیویشن کی بات کیجئے تو یہ ڈبل ہیٹڈ لابی کے اندر خوبصورت سا الیویشن ڈیزائن کیا گیا ہے اگر میں آپ کے اس کے فرنڈ کی بات کروں تو یہ آپ کے پاس آپ کا مین گیٹ آجے گا یہ آپ کے پاس آپ کی لون سپیس یہ آپ کے پاس آگے ایل ایڈی سٹری پلائٹس یہ بیک سائیڈ پر آپ کی وینڈوز وینٹیلیشن اور یہ جو آپ کے پاس اس گھر کا مین گیٹ ہے اس کی ہائٹ آلموسٹ بارہ فٹ کی اس کی ہائٹ ہے اس ڈور کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اگر مینر کی بات کریں تو تقریباً اٹھارہ بیس فٹ کے قریب چل جاتا ہے یہ آپ کی ٹوٹل لیندھ ہے اس ڈور کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس گھر کے الیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ کے پاس آگیا جی مین گیٹ ویورز اب ہم موجود ہیں اس جائنٹ ہاؤس کے اندر ویورز اگر اس کے میں کارپورٹ شہریہ کی بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیڈان کار ازیلی پاک ہو سکتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں الیومینیوم کی ونڈوز یہ لیٹ سائیڈ پر میرے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت آئیل وک ہوا ہوا ہے اور یہ آگیا جی آپ کے پاس بارہ فٹ کا دروازہ اس کی ٹویل فٹ کی ہائٹ ہے اس دروازے کی اونلی یہ جو لکڑی کا آپ کام دیکھ رہے ہیں اور یہ ویورز آپ اگر یہاں پر دیکھیں اس کے بالکل رائٹ سائیڈ پر جو اس کی سپیس ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کے مل جائے گا اس کا سنگ یہاں پر آپ کو مل جائیں گی اس کی ایلی ڈی لائٹس اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو مل جائیں گی اس کی ونڈیلیشن ونڈوز بہت ہی خوبصورت ویورز اس گھر کا ویورز ہے لیٹس گو انسائٹ اب دیکھیں اس گھر کے اندر کون کون سے کمال ہوا ہوا ہے تو یہ جیسے ہی آپ اس گھر کے اندر آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے اس گھر کا مین یہ وک ایریا وہاں پر آپ کے پاس آپ کا آگی ہال سپیس یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے آپ کا اوپن کچن جو سپریٹ ہے بلکل پارٹیشن ہے اس کے اندر اور لیفٹ سائیڈ پر میرے مل جائے کہ آپ کو ہال سپیس یہ آپ کے سامنے آگیا آپ کی میڈیا وال ویڈ پینلنگ لائٹس اور اسی کے ساتھ آپ ریکس دیکھ سکتے ہیں اس کے خوبصورت سے یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر یہ چیز اور اسی کے اوپر اگر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آگیا آپ کا سیلنگ ورگ اسی کے سامنے آپ کو آجم مل جاتی ہے اس کی ویڈیلیشن ونڈوز اور یہ آپ کے پاس سٹیرکیس آگئی اور یہ آپ کے پاس آگی جی آپ کی ڈبل ہائٹ لابی جس کے اندر یہ خوبصورت سا شینڈلیر ہے انگوہو ہے اچھا تو ویڈیلز اب چلتے ہیں ہم اس کے کیچن ایلی کے طرف اس کے کیچن ایلی میں آپ دیکھیں بہت بھی پیاری یووی شیٹس کے اعتماد کیا گیا ہے پرپل کلر کے اندر یہاں پر آپ کو بیسٹر کے اپلینسز مل جاتے ہیں ہودر نوب یہ دیکھے گا اور یہ ٹوٹل سینسر اپریٹر سینسر کے ساتھ ہی رہا تھوڑا سا بیچھا تھا اس طرح سے اب یہاں پر آگیا آپ کا سنگ کے لیفٹ سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا آپ کی فریز پیس یہاں پر آپ کے ریکس یہ بیک سائیڈ پر آپ کی لانڈری اب چلتے ہیں ویورز اس گھر کے مین ماتسر سائیڈ بیٹروم کی طرف جیسے ہی آپ اس کے بیٹروم کی طرف آتے ہیں یہ آپ کے پاس آگیا بوٹن ٹائلز یہ بیک سائیڈ پر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی بیٹ کی وال ہے جہاں پر دو لائٹس ہنگ ہوئی ہوئی ہیں اور اسی کے اوپر آپ کا آ جاتا ہے جیس سیلنگ ورک اور یہ آپ کے پاس آگیا آپ کی کیپنٹس یہ بیک سائیڈ پر آپ کی کرٹنز اور وینڈوز اور اس سائیڈ پر آپ کا دور اور اسی کے سندھر اٹیجڈ کیجن ہے جہاں پر آپ دیکھیں آپ کو مل جگہ آپ کا ہنگنگ کم بوٹ یہ آپ کا شاور ایریا رینچ آور ایریا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی وینٹی اور میڈر اب چلتے ہیں اس گھر کے فرسٹ فلور کی طرف اس فرسٹ فلور کی طرف موگ ہونے کے لئے آپ کے پاس وہی واک پر ہے یہ آپ کا آگیا جی مین ڈور یہ آپ کے پاس آگئی بلیک ماربل کے اندر خوبصورت سا سٹیئر کیس ایریا یہ آپ کے پاس آگیا آپ کا ویلنگ واک اور یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سیلنگ کا بہت خوبصورت کام ہوا ہوا ہے یہی سٹیئر کیس تھرو آؤٹ اور یہ آپ کے پاس آگیا آپ کا ہال ایریا اس ہال میں یہ آپ کے پاس آگئی یہاں سے کر دیکھیں آپ کے پاس ڈبل ہیٹ لابی اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے لیفٹ سیٹ پر دیکھیں تو آپ کو بیڈروم دیکھنے مل جائے گا اور اسی کے اپسیڈ ریڈ سیٹ پر بھی اسی طرح ایک بیڈروم ہے اور یہ آپ کے پاس آپ کی آگئی سٹور کے پاس آگیا اب آپ کو آگیا کرواتے ہیں اس کے بیڈروم کا اس میں اس کے بیڈروم میں اسی طرح کا وڈن فلور ہے ٹائل کے اندر یہ آپ کے پاس آگیا آپ کی بیڈ وال جس کی بیک سیٹ پر والپیپر کا کام ہوا گیا ہنگنگ لائٹس یہ آپ کے پاس آگیا آپ کا سلنگ ورک یہ آپ کو مل جائے گا آپ کا وارڈروب یہ کٹنز بیک سیٹ پر وینڈو اسی کے ساتھ اگر اس کے واش رو میرے کی طرف آئیں یہ آپ کا آگیا ہنگنگ بورڈ یہ آپ کا آگیا رینج شاور ایریا وہ یہاں پر آگیا آپ کی وینڈٹی پلس میرے اب ہم چلتے ہیں اس کے تھرڈ بیڈروم کی طرف جیسے ہی آپ اس بیڈروم میں آتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو اسی طرح کا مل جائے گا جی بوٹن فلو سامنے آپ کے پاس آگیا آپ کی وینڈو اور سامنے کرٹنز یہ آپ کے پاس آگیا اس کا خوبصورت سیلنگ ورک بیک سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائے گی آپ کی بیڈ وال اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے کیبنٹس اور یہ آپ کے پاس آگیا آپ کا شاور ایریا یہ اگر آپ دیکھیں سامنے آپ کے ساتھ آگیا وینڈی پلس میرر یہ چھوٹے مٹے کامو بھی سکھر کے ہونے والے ہیں یہ آپ کے پاس کمبورڈ آگیا اور یہ آپ کے پاس آگیا رینج شاور دکھاتے ہیں آپ کو اس کا سٹور یہ آپ ایزا سٹور بھی اس کا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ انہیں ایک چھوٹا سا پریری ایریا بھی بنایا ہویا ہے یہ آپ کے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اس کی ٹوٹل سپیس ہے اب چلتے ہیں اس کے روف ٹاپ کی طرف سپوٹ اسی طرح کا بلیک ماربل یہ آپ کے پاس آگیا سامنے وینڈوز اور یہاں پر مل جائے گا بلکل سامنے میرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آگیا یہ سوری لائٹس اس کی آف ہیں لائٹس ابھی لگنے والی ہیں تو یہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آپ کے آگئے بیٹروم سپیس اور یہ آپ کے پاس آگیا اپنا واش بوم ایک ٹیلیس آپ کو مل جائے گئے آگیا گھر کی اور ایک جو پر اس کا روف ٹاپ اریہ وہ آپ کو مل جائے گا یہ بھی آپ کے پاس آگیا آپ کا روف ٹاپ اریہ سارا ماربل لگاو ہے یہ آپ کے پاس آگیا آپ کی وینٹیلیشن سپیس یہ پر آپ اپنا لانڈری بنا سکتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے پائپز کنیکشن دیا ہوئے ہیں اگر آپ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں کیسے لگے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے لازمت آئے گا اور ہماری ویڈیو کو مز لائک سبسکرائب اللہ حافظ